پہلے تو میں پاکستانیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی طرح کنفیوزڈ اور عوام کو گمرا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ ہی یہ کوشش کر رہے ہیں ڈسکا اینے سیمیٹی فائیو میں پہلے پی ایم ایل این والوں کی پری تھی ڈیمانڈ تھی کہ تئیس پولنگ سٹیشنز پہ ری پول کر آیا جائے اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے نہیں 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 تئیس نہیں چھتیس اور ایڈ کر لیتی ہیں جو ہمارے فیورٹ پولنگ سٹیشنز ہیں بات فیفٹی نائن پہ چلی جاتی ہے پاکستانیوں آج میں اندر بیٹھے سن رہا تھا اور ان کے جو لایر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب انہوں نے اب نہیں پریہ کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آپ ہرڈ نہیں کرتے تو ہماری پریہ یہ ہوگی کہ آپ ایک سو نو پولنگ سٹیشنز میں الیکشن کرا دے تو میں پی ایم ایل این والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے ادارے ہماری قابل اعترام ادالتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی خواہشات پہ نہیں چلے گا آپ کی خواہشات پہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ جن پولنگ سٹیشنز پہ ان کی مجورٹی ہے وہاں ان کی خواہشات پہ الیکشن کرا دیا جائے ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کل ہوپفولی اور ہمیں امید ہے فیصلہ آ جائے گا اور جمعہ کا دن ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیشہ جمعہ والے دن جو فیصلے آئے ہیں پوری قوم جانتی ہے وہ فیصلے پی ایم ایل این پر کتنے باری رہے ہیں اور ان کو کنٹینرز نہیں کہ کیوں نکالا کمپینز تک کرنی پڑی ہیں اور انشاءاللہ تلہ کل جمعہ کا دن ہے عوام کا فیصلہ آتا ہے عوام کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ تلہ ترہی ہے جی جمعہ والا دن ان پر باری رہتے ہیں نون لیگ والوں پر اچھا ایک میں سن رہا تھا کہاں پڑ گئے سنتے سنتے اٹا چور چینی چور ووٹ چور میں ان سے پوچھتا ہوں پاکستان کی تاریخ چینی مافیا کے حلاف نون لیگ بتائے انہوں نے کیا کیا ہے نون لیگ والوں کو چیلنج کرتا ہوں ایک آڑتی کا نام بتائیں اپنی تیس چالیس سالہ اقتدار میں نے کسی آڑتی پہ بھی ایف آئی آر کی ہو نون لیگ اور ماضی کی حکومتوں نے پاکستان میں چینی مافیا کے ہاتھ مضبوط کیے یہ وہ مدو مکھی کا چھتا تھا پاکستانی ہے جس میں کسی لیڈر کی حمد نیویارٹ ڈالنے کی اور وزیراعظم عمران ہان نے چینی مافیا کو آٹ ڈالا ہے پیٹرل بران پہ آپ کے سامنے انکوائری ساتھا نہیں آج تک دیکھیں جب جڑے پکڑ چکا ہو مافیا پاکستان میں یہ سٹا مافیا جڑے پکڑ چکا ہے اور میں پاکستانی اور میڈیا کے دوستوں کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ لوگ دیکھیں گے یہ چینی مافیا آٹا مافیا قبضہ مافیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دخن کر دیے جائے جائے ہیں اس کے مطابق آپ کے ابائی علاقے کے ایک کمپاؤنڈ میں رکھا گیا وہ کون سا کمپاؤنڈ ہے آپ کے علاقے میں وہ آپ کی ملکیت تو نہیں ہے دیکھیں سپریم قرار پاکستان میں آپ بھی موجود تھے میں بھی موجود تھا انہوں نے کہا کہ آج کس چیز کی کوئی حمیعت نہیں وہ فیصلہ سنا چکے ہیں پچیس کو پاکستانیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان فیصلہ سنا دیتا ہے سارا الیکشن کل ادم قرار دے دیتا ہے سٹا سائٹ کرتا ہے تو ستائیس طریق کو جیو فینسنگ کرائی جا رہی ہے اس لیے اب پریزیڈنگ آفیسرز کہاں تھے اور جیو فینسنگ کے مطابق کہاں تھے آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اب ہمیں کل دیکھنا ہے جمعہ کا دن ہے اور پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے جمعہ ہمیشہ نون لیگ پہ باری ہوتا ہے